بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچو کیا حال ہے آپ نے ہوں کا امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے ابھی ہم اردو کی ور بک پہ کام کریں گے کھولتے ہیں صفحہ نمبر گیارہ سبق نمبر پانچ میرا گھر ہم نے ابھی کرنے ہے الفاظ معنی خوبصورت پیارہ خوبصورت کا کیا مطلب ہے پیارہ پی یلیفیا ری یلیفرا پیارہ خوبصورت پیارہ ہاتھ بٹانہ مدد کرنا ہاتھ بٹانہ مدد کرنا خوبصورت پیارہ ہاتھ بٹانہ مدد کرنا بغیچہ باغ بغیچہ کا کیا معنی ہے باغ بغیچہ باغ غسر خانہ نہانے کا کمرہ نہانے کا کمرہ غسر خانہ نہانے کا کمرہ غسر خانہ نہانے کا کمرہ بغیچہ خانہ خوبصورت پیارہ خوبصورت پیارہ ہاتھ بٹانا مدد کرنا بغیچہ باغ باغ غسر خانہ نہانے کا کمرہ بہرچی خانہ کھانا پکانے کا کمرہ ابھی ہم نے صفہ نمبر گیارہ کیا ہے صفہ نمبر گیارہ پہ آپ نے الفاظ مانی جماعت کا کام اور گھر کا کام دونوں کرنے آپ نے صفہ نمبر گیارہ کے اوپر ٹھیک ہے اب ہم کریں گے صفہ نمبر بارہ میرا گھر جملہ سازی سبق نمبر پانچ کی جملہ سازی پہلا جملہ ہم نے بنانا ہے کہانی پہلا لفظ کیا ہے ہمارا کہانی دال ارف دا دال چھوٹیے دی دادی جی ملک جا نون جان دادی جان نون بھڑیے نے دادی جان نے کاف ہی لفہ نون چھوٹیے نی کہانی دادی جان نے کہانی سین نون الف نا ہمزہ چھوٹیے سنائی دادی جان نے کہانی سنائی اور آخر بھی ہم نے لگانا ہے ختمہ کہانی کا ہم نے جملہ کیا بنایا ہے دادی جان نے کہانی سنائی کہانی کا جملہ بنایا ہے دادی جان نے کہانی سنائی اگلا لفظ ہے گھر گھا فرے گھر گھر کا جملہ میں بنا رہی ہوں یہ میرا گھر ہے ختمہ لگائیں گے جب جملہ ختم ہوگا یہ میرا گھر ہے گھر کا جملہ میں نے بنایا ہے یہ میرا گھر ہے اگلا لفظ ہے مانو مانو کا میں جملہ بنا رہی ہوں میم یہ رہے چھوٹیری میری بلی کا نام مانو ہے میری بلی کا نام مانو ہے بے لف باغ آئین باغ اب باغ کا میں نے جملہ بنانا ہے باغ میں باغ میں پھول ہیں باغ میں پھول ہیں باغ کا جملہ کیا بنانا ہے باغ میں پھول ہیں اس کے بعد ہم نے ایک کمرے کا جملہ بنانا ہے میرے گھر میں تین کمرے ہیں میرے گھر میں تین کمرے ہیں پیارے بچوں ابھی ہم لوگوں نے صفحہ نمبر بارہ پہ جملہ سازی کیے ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھیں آپ پہلا جملہ ہم نے بنایا ہے کہانی دادی جان نے کہانی سنائی کہانی دادی جان نے کہانی سنائی اس کے بعد جملہ میں نے بنایا ہے گھر یہ میرا گھر ہے مانو میری بلی کا نام مانو ہے باغ باغ میں پھول ہیں کمرے میرے گھر میں تین کمرے ہیں آپ نے ایز اٹس یہ پیچ کرنا ہے اور اس کے علاوہ نیچے پچر بنیوے گھر کی آپ نے بھی خوبصورت طریقے سے جس میں نے کلر کیا ہے اپنی مرضے سے جو دل کرے آپ کا کلر کرے اس میں لیکن کرنے خوبصورت ہے آپ نے ٹھیک ہے صفحہ نمبر بارہ اور اس کا ہنباک ہے صفحہ نمبر تیرہ پر یہ دونوں صفحے آپ نے اپنی ورگ بک پہ کرنا ہے اب ہم کریں گے سوالوں کے جواب سبت نمبر پانچ میرا گھر سوالات کے جوابات فاطمہ کے گھر کون کون رہتا ہے اس کا جواب لکھیں گے ہم دال ارسدہ دال ارسدہ دادا کومہ دال ارسدہ دال چھوٹے دی دادی کومہ امی کومہ ابو اور حسن دادا دادی امی ابو اور حسن فاطمہ کو قرآن پاک کون پڑھاتا ہے اس کا جواب ہے دادی دادی جان فاطمہ کو قرآن پاک کون پڑھاتا ہے دادی جان دار ارسدہ دال چھوٹے دی دادی جیمل چان نون جان دادی جان فاطمہ کو قرآن پاک کون پڑھاتا ہے دادی جان فاطمہ کی بلی کا کیا نام ہے می ملف ما نون وانو مانو می ملف ما نون وانو مانو فاطمہ کی بلی کا کیا نام ہے مانو پیارے بچوں ابھی ہم لوگوں نے سبق نمبر پانچ کے الفاظ مائنی جملہ سازی اور سوالات کے جوابات کی ہیں اردو کی ورک بک پہ آپ لوگوں نے صفحہ نمبر گیانہ سے صفحہ نمبر چودہ تمام پیجز کرنے اور ان کی پریکٹس بھی کریں ان کو یاد کریں اچھے طریقے سے لکھیں نیٹ کام کرنا ہے اپنا بہت خیار رکھیے گا نیکس ٹیکچر میں آپ سے ملیں گے اللہ حافظ